اس وقت میں موجود ہوں روزیولٹ ہوتل جس کے بارے میں ہم نے آج سے دو دن پہلے خبر بھی بریک کی تھی کہ اس کو بیچنے کی تیارییں کی جا رہی ہیں آج میں اس وقت موجود ہوں لائیو آپ کو فکشل ذکارہو لیکن سب سے پہلے یہ جگہ دیکھئے جہاں میں میری انگلی ہے یہاں پہ آج سے کچھ دن پہلے پاکستان اور امریکہ کا پرچم ایک ساتھ لہرار آتا لیکن اس وقت یہاں پہ جو ہے وہ پاکستانی پرچم ریموف کر دیا گیا ہے یعنی اس وقت یہاں پہ جو ہماری پرائیٹ تھی ہمارا ایسٹ تھا جو آج بھی ہمارا ایسٹ ہے اس پہ جو جھنڈا پاکستان کا تھا اتار دیا گیا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ جو کوشن دیا گیا ہم سے خواجہ سعاد رفیق کی جانب سے کہ یہاں پہ جو ہے وہ کوئی آم کنسٹرکشن چال رہی ہے رینویشن ہو رہی ہے ٹوئٹ بھی کیا انہوں نے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس قسم کی کنسٹرکشن چال رہی ہے یہاں پہ جب کنسٹرکشن ہوتی ہے تو بقیدہ بیریکیٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ امریکہ کے اندر لا ہے یہ سٹی کا لا ہے یہ میں کسی اور جگہ نہیں ہوں میں روزیولٹ ہوتیل میں ہی ہوں خواجہ صاحب آپ مجھے بتائیے کہ رینویشن کس طرح ہو سکتی یہاں پہ جب پھٹے لگا کے اس کو ٹوٹل سیل کر دیا گیا ہے فرنٹ سے بھی اور بیک سے بھی آپ کو خفیہ راستہ ہے تو وہ میں مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا نہ صرف مس مینج کیا گیا ہے اور آج یہ ساڑھے تین سالوں کے بند پڑا ہوئے اور قومی خزانے پہ بوجھ اور اس کو بوجھ بنایا جا جو بھی لوگ اس کے اندر کمشنے کھانا چاہتے ہیں اس کو بیجنا چاہتے ہیں سستے دامو خریدنا چاہتے ہیں چاہے خود لینا چاہتے ہیں اپنے فرنٹ مینز کے ذریعے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالر کی پروپٹی اس وقت بے یاروں مددگار آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں جی یہ بیک سیڈ ہے اس کا فرنٹ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کا بیک بھی آپ کو دکھا رہے ہیں کسی قسم کی رینویشن نہیں ہو رہی یہاں پہ اگر ہو رہی ہے تو خواجہ سعید رفیق صاحب وہ دربین دکھائیں ہمیں جس دربین کے ذریعے اس کی رینویشن میں نظر آئے اس کو بند کیا گیا ہے اس کو ذاتی مفاد میں اس کو بند رکھا جا رہا ہے جس کو تباہ اور برباد کر دیا گیا ہے لائیبیلیٹیز وائلیشنز جرمانے لاسوٹس اور یہ اس لیے کیا گیا اور اس کو فالو اپ نہیں کیا گیا طریقے سے کہ یہ بلکل بینکرپسی اور کوئی آکے اس کو بس اٹھا لے جس سکتے موجود ہوں